اصل یہ جو بیعت ہے اس کا تصور وہ اسلامی احکام پر ایک حرف اٹھانا ہے یعنی آج جس کا چلتے چلتے بالکل اس کے مقابل تصور سمجھا جاتا ہے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ کسی پیر کی بیعت کر لیں کہ اگر نماز نہ پڑی تو پیر جو ہے وہ بیڑا پھار کرا دے گا اصل بیعت جو ہے وہ ہے ہی اس چیز کی کہ نماز پڑھنے کی ویسے تو یعنی اقیم السلاح آت الزکا یہ احکام ہر مومن پر ویسی لازم ہیں لیکن بیعت کا مطلب یہ ہے کہ وہ ایک بندے کو درمیان میں زامن دے رہا ہے کہ یہ بندہ زامن ہے حضرت صاحب کہ میں نماز پڑھوں گا میں روزہ رکھوں گا تو یعنی اس لحاظ سے یعنی وہ جو درمیان میں زامن ہو رہا ہے اس پر بھی بڑا بوجھ ہے اور پھر یہ جو زامن دے رہا ہے ایک تو ویسے اللہ کا حکم تھا دوسرا درمیان میں اس نے زامن بھی دیا ہوا ہے تو اسے یعنی زیادہ ہے کہ میں نے اتنا بڑا بندہ درمیان میں زامن دیا ہوا لہذا میں نماز پڑھا کروں یا یہ سارے احکام پہ عمل کروں حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کہتے ہیں کہ با یعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہے بیعت کا بیج جس پر آگے شری بیعت جو ہے وہ مرتب ہوئی پھر اس میں ایک ہے کہ بیعت خلافت کسی کے خلیفہ یا امیر المومنین ہونے کی لحاظ سے بیعت یا کسی کے امیر ہونے کے لحاظ سے مسلمانوں کا امیر یا جماعت کا امیر ہونے کے لحاظ سے بیعت یا پھر یہ جو روحانی سلاسل ہیں تصوف کے ان کے لحاظ سے بیعت یہ ساری جو بیعتیں ہیں اسی پر مرتب ہوتی ہیں جو فبائیہ ہننا قرآن میں ہے اور ادھر یہ با یا تو کے لحاظ سے ذکر ہے تو لغوی طور پر بیعت کا معنی ہوتا ہے اپنے آپ کو بیچنا بیو شراء جو ہے بیچنا تو یہ کسی کو مرید بنتے وقت یعنی پہلے سوچنا چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو بیچنے لگا ہے تو اپنے آپ کو بیچنا بڑا مشکل ہوتا ہے کہ اگر وہ بک گیا کسی کے سامنے تو پھر اس کی اپنی نہیں مرضی چلے گی پھر جس کے آگے وہ بکا ہوا ہے اس کی مرضی چلے گی تو اس واسطے بھی یعنی جو پیر کی شرائط ہیں وہ بڑی اہم اور زیادہ ہیں کہ کوئی بندہ کسی ایسے کے سامنے نہ بک جائے جو اسے شراب خانے میں ہی رکھے اسے کہے کہ کیونکہ پیر کی مرضی کے بغیر چلو گے تو تم مردود ہو جاؤ گے اور پیر کی مرضی جو ہے وہ اگر خلاف شراء ہے تو پھر یعنی یہ کتنا خطرناک مسئلہ بن جائے گا مرید جو ہے لفظ مرید اس میں حمزہ سلب کا ہے یعنی یہ صوفیہ کے نزدیک حمزہ تم نے پڑا ہوا ہے نا یہ جو اشکیتو ہو حمزہ سلب کا جو ہوتا ہے اس میں نفی والا مانا فیل میں بنا دیتا ہے وَعَلَى اللَّذِينَ يُطِيقُونَهُ وہ جو طاقت نہیں رکھتے روزہ رکھنے کی فدیہ ہے تو اطاقہ يُطِيقُو وہاں پر حمزہ سلب کا ہے تو یہ معنی نہیں کہ جو طاقت رکھتے ہیں وہ فدیہ دیں بلکہ جو طاقت نہیں رکھتے تو مرید جو ہے ارادہ یریدوں سے یہ وہ ہے کہ جس کا اپنا ارادہ ہی نہ ہو اپنا ارادہ ہی دے بیٹھے یعنی یہ ارادت ہے اس واسطے یہ مسئلہ بڑا اہم ہے اور حساس ہے کہ اگر کسی ایسے کے آگے اپنا ارادہ بیچ دے اور اپنے آپ کو بیچ دے کہ جس کا اپنا سٹیرنگ شیطان کے ہاتھ میں ہے تو جس نے اس کے آگے اپنا ارادہ اس کے سپرد کر دیا تو وہ تو بیچارہ مارا جائے گا اس سے اچھا تھا کہ یہ مرید ہی نہ ہوتا تو کم از کم وہ اتنے بڑے گفلے سے تو بچتا کہ جس کا اسے پھر بعد میں سامنا کرنا پڑا تو مرید یعنی تصوف کی روح سے وہ ہے کہ مل لا ارادہ تالہ ہو جس کا کوئی اپنا ارادہ نہ ہو تو یہ یعنی ایک آخری سٹیج ہے جا کے تصوف میں مرید بننے کی کہ مرید کامل جو ہے وہ بنتا ہے اچھا جی تو ہم نے اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی کس چیز کی نواز قائم کرنے کی زکاة دینے کی وَنْنُسْحِ لِكُلِ مُسْلِمْ اور ہر مسلمان کے لیے خیر خواہی کرنے ہر مسلمان کے لیے خیر خواہی کرنا وَنْنُسْحِ لِكُلِ مُسْلِمْ یعنی یہ اس چیز کا حلف اٹھانا ہے کہ میں ہر مسلمان کی خیر خواہی کروں گا تو یعنی اگر یہ حلف لیا جائے بیعت میں اور پھر اس پہ عمل کیا جائے تو کتنے مسائل جو ہیں معاشرے کے خود بخود حل ہو جائیں وَنْنُسْحِ لِكُلِ مُسْلِمْ ہر مسلمان کی خیر خواہی کرنا مجھے یاد ہے جب بیعت ہوا تھا یعنی اس وقت نامی کلاس میں پڑھتا تھا تو شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ حافظ العدیس رحمت اللہ علیہ جنہوں نے لفظ کہلوا رہے تھے اور یعنی اس میں جو مختصر جو ہے وہ جامعے الفاظ میں ساتھ یہ کہا کہ پنجابی میں کسے دے بارے مندہ نہیں سوچنا تو یہ ترجمہ ہے وَنْنُسْحِ لِكُلِ مُسْلِمْ